اسرائیل اور امریکہ کی بات سن کر انڈیا اور پاکستان کی میڈیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے پروپگنڈا کرتی ہوئی مل رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر بہت بڑا حملہ کیا ہے آٹھ سو میزائل داگے گئے ہیں اسفحان تہران احواز شیراز میں اور رضا گرافی باعثے میں یہ الدماث کرتا ہو درخواست کرتا ہو گزارش کرتا ہو کہ رضا بھائی آپ جو ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ خبر پہنچا رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اسفحان میں بیٹے ہوئے ہیں جبکہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی محطرہ پر ایران پر حملہ ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے میں ان مناظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ خود اندازہ لگائیں گا کس طرح پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور جھوٹی اور ناموتبر اور فیک افواہوں کو آپ تک خبریں پہنچا ہی جا رہی ہیں ناظرین محترم جشہ کے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہا ہے اور انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر آٹھ سو میزائل داکی جس میں سے اسفحان کا نام لیا جا رہا ہے یہ اسفحان کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ میدان امام خمینی ہے یہاں پہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پہ میزائل کے ہمیں نشان مل جائے یہ اسفحان کا مشہور و معروف میدان امام خمینی ہے جیسا کہ یہ افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں چھوپ گئے ہیں اور لوگوں کو دربدر کر دیا گیا ہے دوسروں کو دوسری طرح منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اسفحان کے یہ گھومنے والی جگہ ہے جسے چیل ستون کاجہ دا ہے یہ اس کے باہر کے مناظر ہے دیکھئے آٹھ سو میزائل مارنے کا اثر ایران جب اسرائیل پر حملہ کرنے والا تھا تو ایک ہفتہ پہلے ہی خبردار کر دیا تھا جس سے لوگ تہخانوں میں چھوپ گئے تھے مگر اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو یہ کس بات کی نشان دہی ہے اسرائیل کا ایران پر سب سے بڑا حملہ